لیبیا میں جنگی تیاروں کی ترک فضائی اڈوں پر بمباری الواتیا میں واقع فضائی اڈے پر ترکی کا ائر ڈیفرنس سسٹم تباہ کر دیا گیا عالمی خبری سائدارے کے مطابق لیبیا کے الواتیا فضائی اڈے پر جنگی تیاروں نے بمباری کی جس سے بیس میں موجود ترک فوج کا ائر ڈیفرنس سسٹم مکمل طور پر تباہ ہو گیا اس فوجی اڈے کا قبضہ مئی میں اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ لیبیا کی حکومت نے ترک فوجیوں کی مدد سے واگزار کروایا تھا اور اب یہ ترک فوجیوں کے استعمال میں تھا اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت کے مخالف گروپ لبنانی نیشنل آرمی کے کمانڈر خفتر نے خود کو بریز ذمہ قرار دیتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ فوجی اڈے پر حملہ نامعلوم جنگی تیاروں نے کیا تاہم حملے کی ذمہ دار جنرل ہفتر اور ان کے مددگار اسکری فورس پر ہی آئیت کی جا رہی ہے علاقہ مکینوں نے بتایا کہ رات بھر دھماکوں کی آواز سنائی دیتی رہی ترک فوج کی جانب سے کسی قسم کا تفسرہ سامنے نہیں آیا تاہم اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت کے فوجی ترجمان نے فضائی حملے کی تصدیق کی ہے امریکہ اور روس نے گدشتہ ماہی لیبیا کی حکومت کے خلاف اسکری گروہ کو جدید میک ٹوئنٹی نائن اور ایسیو ٹوئنٹی فور جنگی تیاریں بھیجوائے تھے